میرے محترم دھائیو اور دوستو میں نے جس موضوع کو چنا ہے موضوع ایک خاندان رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہر مسلمان مردورت کو ہے اور خاص طور پر علماء استادزہ طلبہ اور طالبات کو اس موضوع کے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے دعا کیجئے گا خالق کائنات مجھے اس نیک مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے کیونکہ میں نے آپ کے سامنے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت امام مہدی علیہ السلام تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ایک ایک فرد کی صیرت بیان کرنی ہے سیرت سیدنا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے سے قبل میں آپ کے سامنے کچھ اختلافات رکھنا چاہتا ہوں جن کو سمجھنا آپ کے لئے بے حد ضروری ہے اور وہ اختلافات اس امت کے علماء کے اندر ہیں تین گروہ ہیں علماء کے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ماذا اللہ مومن نہیں تھے دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اس بارے میں خموش رہا جائے نہ ان کو مومن کہا جائے نہ ان کو نون مومن اس بارے میں اپنی زبانوں کو روک لیا جائے اور اپنے لبوں کو سی لیا جائے کیونکہ خالق کائنات ہی بہتر جانتا ہے کہ حاکیقت کیا ہے اس لئے ہمیں اپنی کوئی بھی رائے پیش نہیں کرنے چاہئے بلکل خموش رہنا چاہئے اور تیسرا گروہ ہمارے اہل سنت کے علماء ان کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین بلا شبہ مومن ہیں اور جو ان رضی اللہ عنہ کو مومن نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مومن بلا شبہ ہیں اس بات میں تو شک کی کوئی نہیں بلکہ وہ اس امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی شابہ ہیں اور اس بات کو میں نے سیدت سیدہ آمینہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے اس بات کا ایک ایک جز بیان کیا ہے آپ ملائزہ فرما سکتے ہیں ہمارے جتنے بھی سننی آئیمہ ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں جو عالم یہ کہتے ہیں کہ ماذا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن نہیں ہیں میں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ خدارہ اپنی زبانوں کو کھولنے سے پہلے کچھ سوچ لیا کریں کہ آپ جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کی شان لطافت کا میار خالق کائنات نے کیا رکھا ہے جن کو چنا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ بنانے کے لیے ان کی کیا شان ہو اور ایک کو نام دیا ہو عبداللہ پہلے تو نام ہی دیکھ لے کیا یہ نام مازاللہ مشریک والے غور کریں ناموں پہ ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام آمین سبحان اللہ کتنے خوبصورت نام عطا کی ہیں اللہ اور اپنے تو اپنے غیر بھی ان کی شان لطافت کو جانتے اور مانتے تھے مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہود وہ بھی ان کی شان کو بخوبی مانتا تھا اور ان کو بخوبی جانتا بھی تھا چاہے دشمنی کی بینہ پہ جانتے تھے لیکن یہود آپ کے والدین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی جانتے تھے ایک دفعہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عبدالمطلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ تشریف لے گئے وہاں پہ آپ کو یہود میں دیکھ لیا پہچان لیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے والد ہے تو دشمنی کی بینہ پہ آپ کو مارنا چاہا مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں آسمان سے ایک نور اترا سب کے سب اندھے ہوئے ایک روایت میں آتا ہے کہ آسمان سے نوری مخلوق اتری اور سب یہود کو اندھا کر دیا اس منظر کو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد وحب بن عبد مناف بھی دیکھ رہے تھے انہوں نے گھر جا کے اس بات کا اپنی اہلیہ سے بھی ذکر کیا کہ میں آج ایک بڑا مقدس بچہ دیکھ کے آ رہا جس کی طرف دشمن بڑھے تو آسمان سے ایک نور اتر تر دشمنوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے اب میں آتا ہوں سیرت سیدنا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی طرف